بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو جو کہ ابتداء اسلام میں اہل کفار کے ساتھ تھے اور آپ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مزہمت بھی کی لیکن بعض محققین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس پوشیدہ طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے رتبے اور مالداری کی وجہ سے آپ نے اہلِ قریش کے سامنے اور اہلِ مکہ کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور جب بدر کے مارکے میں آپ مسلمانوں کے مدے مقابل آئے تو اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپ کے قتل سے منع فرمایا اور آپ نے مسلمانوں کو حبردار کیا کہ میرے چچا عباس اسلام میں داخل ہو چکے ہیں بس وہ بظاہر اہلِ مکہ کے سامنے اس بات کا راز کھولنا نہیں چاہتے ہیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے اور جب بدر کا وہ مارکہ ہوا جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس وقت مسلمانوں نے قیدی بنا لیا اور آپ قیدیوں کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ خاص محبت تھی بہت خاص رغبت تھی آپ کے شان نزول میں اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیثیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں اور آپ کے بلند مرتبے اور بلند مقام کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ آج کا موضوع حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر رکھا جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہی دعوت فکر پر ابو سفیان اور دیگر مکہ کے جو سردار ہیں انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے مسلمان ہو گئے جب دور پلفائر آشدین آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہت پڑ گیا پورے عرب میں پورے عرب کی حالت جو ہے وہ ابتر ہو چکی تھی بتر ہو چکی تھی اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز استثقاء کا کے لیے تمام صحابہ اکرام کو تمام اہل مدینہ کو جو ہے وہ جمع فرمایا اور آپ ایک باہر میدان میں تشریف لے گئے وہاں پر نماز استثقاء ادا کی گئی اور بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کیا اور دعا فرمائی کہ یا پروردگار جس طرح ہم پہلے پہل آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے وسیلہ دے کر تجھ سے کوئی چیز طلب کرتے تھے آج میں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں اور تجھ سے بارش اور قہد سے نجات طلب کرتا ہوں یہ دعا کرنی ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت بہت خوب انداز میں برسی کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم واپسی کے لیے جب ہم واپسی کے لیے چلے تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تاک پانی میں ڈوب چکے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی انہوں نے وسیلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بنایا اور انہوں نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی بہت سی احادیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بہت ہی فضیلت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ڈیروں کرونوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے فی امید